موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو اوست عبرار احمد میں آپ کو اپنے مزیدار فوڈ ریسپی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے آج میں آپ کو چکن بون لیس کڑھائی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں اور ریسٹورنٹ سٹائل کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے طریقوں سے بتایا جاتا ہے بنائی جاتی ہے تیار کی جاتی ہے تو میں آج آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتاتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے ابھی ہم نے کڑھائی لے لیے اور اس کے اندر ہم نے یہ آئل شامل کر لیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اور ساتھ ساتھ سارا آپ کو تیار کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے ابھی اس میں اکڑائی کے اندر آئل ڈال لیا ہے تھوڑا سا زیادہ ڈال لینا ہے اب آئل گرم ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر چکن ڈال لیں گے ابھی ہم اس کے اندر تقریباً یہ میں نے چکن ڈال لیا ہے تقریباً چھے سات سو گرام کے قریب ہے تو یہ ابھی ہم اس کے اندر یہ شامل کر لیں گے اس کو ابھی ہم اچھے طریقے سے آئل کے اندر تلر چینج ہونے تک بھون لیں گے پھر اس کے اندر ہم باقی جو چیزیں اس کے اندر شامل کرنے شروع کر دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ اسی طریقے سے بغیر کسی مسالے کے اس کو بون لینا ہے ابھی یہ دیکھیں چکن کا جو گوش ہے وہ سب اس میں ابھی وائٹ ہو گیا ہے کلر چینج ہو گیا ہے ابھی ہم اس کے اندر لسن ادر کا پیسٹ یا بری کاٹا ہوا ہو دونوں میں سے جس رابطی مرضی ہے وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے یہ ہم نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ لسن اور ایک کھانے کا چمچ ہے وہ ادرک یہ بری بری پیس لیے ہیں ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے اور اس کو ابھی چکن کے ساتھ بون لیں گے لسن بھی اس میں پک جائے گا ادرک اور ساتھ میں چکن بھی ابھی ہم اس کے اندر ثابت سفید زیرہ شامل کریں گے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے ڈام لیں گے تاک اس کے اندر جو گوش ہے وہ چکن کا وہ گل جائے ابھی ہم اس کو پر سے ڈکن اٹھا لیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں چکن نے اپنا جو پانی چھوڑنا تھا وہ پانی چھوڑ دیا ہے اور اس میں ابھی اس کو ہم اسی طریقے سے ڈکن اٹھا گے پکائیں گے ابھی اس موکے پہ ہم اس کے اندر موٹے موٹے پیس جو ہے سب اس مرس کے شامل کریں گے اس طریقے سے اور باقی انگریڈیس میں آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے اندر شامل کر کے ابھی ہم اس کو گونڈ لیں گے ابھی ہم اس کے اندر آف تی سپون جو ہے وہ گرم سال ہے یہ شامل کر لیں گے اور ایک جو چائے کا چمچ ہے وہ ہم خوش دھنیا پاوڈر شامل کر لیں گے آف تی سپون جو ہے وہ ہم اس کے اندر الڈی شامل کر لیں گے اور اس کے اندر ہم نے یہ لال مرس پاوڈر جو ہے وہ وہ بھی ایک چائے کا چمچ شامل کر لیں گے اپنی مرضی سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں نمک جو ہے وہ بھی آپ نے اس کے زیادہ جو ہے وہ اس میں شامل کرنا ہے ابھی ہم اس کو اسی مسالے کے اندر جو ہے اس طریقے سے مکس کر کے بونڈ لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے انشاءاللہ اس کا زیادہ بھی بہترین ہوگا آپ لازمی گرمہ ٹائے کرنا اور کمٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ کو میری ڈش کیسے لگی ہے یہ ابھی ناجرین کیار ہو گیا ہے ابھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ دے شامل کریں گے یہ تقریبا میں نے دو سو ایمل جو ہے نا وہ اس کے اندر دے ٹیمارٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر میں نے نہیں گیا آپ کی مرضی ہے دے شامل کر لیا اب اس کو ہم اس طریقے سے دو سے تین منٹ بس زیادہ نہیں دو سے تین منٹ اس کو ہم بون لیں گے اور پھر یہ ریڈ گے یہ ناظرین دیکھ لیں دے جو ہے وہ بھی اب اس کے اندر پک کے تیار ہو گئی ہے اور یہ ہماری جو ہے ما شا اللہ ما شا اللہ بون لیس چکن کڑائی جو ہے وہ ما شا اللہ مزے دار قسم کی خوشپو دار جو ہے وہ خوشپو بہت مزے کیا آ رہی ہے اب ہم اس کو پر تھوڑی سی کالی مرچ یہ شامل کر لیں گے یہ اب تیار ہو گئی ہے اب اس کو پر ہم تھوڑا سا سبز دنیا اور یہ سبز مرچ اور بری بری کی ادھرک یہ ما شا اللہ تیار ہو گئی ہے جی اب ہی چولہ بند کر لیتے ہیں ناظرین آپ کو میری آج کی یہ ریسپی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی کومیٹس میں آپ نے ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے نیکس ریسپی کے ساتھ جلدہ حضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنے عوشت برار مند کو اجازت دیں اللہ حافظ